بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے TLE431 یا AZ431 اس چھوٹی سی IC کے بارے میں یہ IC تین پنکی ہوتی ہے اور انورٹر IC کے یا نون انورٹر IC کے سارے PCV کے اندر یہ IC دیکھنے کو ملتی ہے تین پنکی ہوتی ہے یہ 431 اور اس کا use جو کیا جاتا ہے وہ SMPS سیکشن میں یہ دیکھنے کو ملتی ہے یہ اوپر والی جو پن ہوتی ہے یہ انورٹ ہے یہ ریفرنس بولٹ کی پن ہے اس کا جو انورٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ گرانڈ سے کنیکٹڈ رہتا ہے انورٹ ہمیشہ گرانڈ سے جڑا ہوا ہوگا 12 بولٹ سے یہاں پر ایک ڈیوائٹر سرکٹ بنا ہوگا اور اس ڈیوائٹر سرکٹ کے مادھیم سے اس پن پر ریفرنس پن پر لگ بھگ 2.5 بولٹ ملتے ہیں یہ کیتھوڈ پن جو ہوتی ہے اپٹو کپلر کی پن نمبر 2 سے جڑی ہوئی ہوتی ہے LM یہ زیڑی چارٹ سے کتیس اپٹو کپلر کو آن کراتی ہے اگر یہ کام نہیں کرے گا تو اپٹو کپلر آن نہیں ہوگا اور اپٹو کپلر آن نہیں ہوگا تو پاور آئی سی کو فیڈ بیک نہیں مل پائے گا اور جب فیڈ بیک نہیں ملے گا تو جو بولٹیز ہیں 15 بولٹ 12 بولٹ تو ان میں پریشانی آ جائے گی تو فیڈ بیک کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے چارٹ سے کتیس آئی سی کا صحیح ہونا تو اس میں اکثر پریشانی آتی ہے اس کے پاس میں جو ریفرنس پن پر جو ڈیوائٹر سرکٹ بنا ہوتا ہے تو اس سے ڈیوائٹر سرکٹ والی ریزیسٹنس ہے خراب ہو جاتی ہیں تو وہ ریزیسٹنس ہے جیسے ایک یہ ہے ایک یہ والی ہے بیسے تو اس کے پاس میں جتنی بھی ریزیسٹنسیں لگی ہوتی ہیں چار ریزیسٹنس ہوتی ہیں ان سب کو چیک کر لینا چاہیے ان کی ویلیو چینج ہوتی رہتی ہے بدل جاتی ہے تو انہیں ضرور چیک کر لینا چاہیے ٹھیک ہے تو آئیے اس کا ہم ایک چھوٹا سا ڈائیگرام بناتے ہیں تاکہ آپ اس بات کو بہت آسانی سے سمجھ سکیں ٹھیک ہے ایس ایم پیس ایکسن میں یہ چار سکتز دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ خراب ہو جاتا ہے اس کے پاس لگی ہوئی ریزیسٹنس جو ہوتی ہیں وہ اکثر خاص طور سے ڈیوائٹر سرکٹ والی ریزیسٹنس سے خراب ہو جاتی ہیں وہ ٹویل بول سپلائی ہوتی ہے وہ فیڈ بیک کے روپ میں باپس اس پر آتی ہے یہاں پر ڈیوائٹر سرکٹ بنا ہوتا ہے کسی کسی بورڈ میں یہ فیپٹین بولڈ پہ بھی ڈیوائٹر سرکٹ ہو سکتا ہے پندرہ بولڈ پہ کسی میں بارہ بولڈ پہ ہوتا ہے تو یہ ڈیوائٹر سرکٹ بنا ہوگا دو ریزیسٹنس سے یہاں پر لگی ہوئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ان ریزیسٹنس کے ویلیو کچھ اس طرح سے ہوتی کہ جب ہم یہاں پر اس پین پہ چیک کرتے ہیں تو یہاں پر لگ بک ٹو پوائنٹ فور ایٹ یا فور نائن بولڈ آتے ہیں لگ بک ٹو پوائنٹ فائی بولڈ لگ بک یہاں پر رہتے ہیں اس کا جو اینوڈ ہے یہ سرہ اینوڈ کہلاتا ہے اگر انٹرنل روپ سے دیکھا جائے تو یہ کچھ اس طرح سے دیکھنے کو ملے گا یہ اس کا ایک طرح سے زینہ ڈائوڈ ہو گیا یہ کیونکہ اس کا اینوڈ گراؤنڈ سے جڑا ہوا ہے تو اب اس کا ایٹو پائنٹ فور بولٹ اس پر آ گیا جی اور اس کا یہ آٹ پوٹ پین ہے اس کی کیتھوڈ ہے اور کیتھوڈ ہمیشہ اپٹو کپلر کی پین نمبر ٹو سے کنیکٹڈ ہوگی ٹو سے جڑوی ہوگی یہ پین نمبر ٹو سے جڑوی ہوتی ہے اور اس کے اندر بھی ایک ڈائوڈ لگا رہتا ہے اپٹو کپلر کے اندر تو جو کیتھوڈ والا سرا ہے تو اس کیتھوڈ سری پر یہ بولٹ جاتے ہیں اور اینوڈ سرا جو ہے اس پر آپ دیکھیں تو رزیسٹینس لگ کے اکثر یہ بھی ٹویل بولٹ سپلائی سے جڑا رہتا ہے اب بات کچھ اس طرح کی ہے کہ جب ڈیبائٹر سرکیٹ سے یہاں پر 2.48 بولٹ آئے تو یہ چار سے کتیس جو ہے وہ آن ہوا اور ادھر سے کیا ہوا کہ یہ گرانڈ آ گیا اس پر اس رقعہ پر گرانڈ آ گیا جی تو اس کے اندر جو LED لگوی ہوتی ہے اس LED پر گرانڈ آ گیا اور اس سیٹ سے یہ پوزیٹیو سپلائی آ گئی تو LED جو ہے وہ LED جو ہے وہ آن ہو جاتی ہے اور اس کے سامنے ایک ٹانجسٹر لگا رہتا ہے تو یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے یہ آن ہو جاتا ہے یہ آن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے آن ہونے پر کیا ہوتا ہے کہ جب یہ آن ہوگا تو ایک پاور آئی سی اس کے پاس میں لگی رہتی ہے اور پاور آئی سی کی فیڈ بیک کو اس کا کلیکٹر جو ہے وہ فیڈ بیک ان کو بتائے گا انفارمیشن دے گا ایس ایم پیس کے آٹ پٹ کا انفارمیشن یہاں پر اس پاور آئی سی کو مل جائے گا تو اس سے کیا ہے کہ پاور سپلائی کا سیکسن ایک اسٹیبل بنا رہتا ہے اور صحیح ورک کرتا ہے جب پاور آئی سی کو فیڈ بیک مل جاتا ہے اگر فیڈ بیک اسے نہیں ملے گا تو بولٹیس میں بہت اتار چڑھاو ہو سکتا ہے اور کئی طرح کی پریشانیاں فیس کرنی پڑ سکتی ہیں یہاں پر چار سے کتیس کا ایک بڑا اہم رول ہے ٹھیک ہے اگر چار سے کتیس خراب ہے تو اپٹو کپلر آن نہیں ہوگا اور اپٹو کپلر آن نہیں ہوا تو پاور آئی سی کی ایک پن پر فیڈ بیک نہیں مل پائے گا تو امید ہے یہ بات چھوٹا سا ٹاپک آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا کتیس کیوں لگایا جاتا ہے تاکہ پاور آئی سی تک اس کے مادیم سے فیڈ بیک پہنچایا جا سکے جو بھائی انویٹر ایسی پی سی پریپیر کرنا چاہتے ہیں ہمارے نیچے دیوئے نمبر پر سمپر کر سکتے ہیں اور جو بھائی کلاسیس لینا چاہتے ہیں خاص طور سا آن لائن کلاسیس لینا چاہتے ہیں لائیو کلاسیس رہتی ہیں شکریہ 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 شکریہ